دوستو ایلو ویرا ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے مارکٹ میں ملنے والے بہت سارے کاسمیٹک پروڈکٹس میں زیادہ تر ایلو ویرا کا استعمال کیا جاتا ہے ایلو ویرا ہماری سکن کے لئے ہمارے بالوں کے لئے ہماری پوری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ایلو ویرا بہت ہی آسانی سے آپ گھر پہ لگا سکتے ہیں بہتوں کے گھر میں تو یہ ضرور ہوگا اس کا پودھا بہت ہی آسانی سے بڑھ جاتا ہے اسے بہت زیادہ دیکھ بھال کے اور بہت زیادہ پانی کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ہی سپیڈ گرو کرنے رگتا ہے اس کے ساتھ آپ آئل بنا سکتے ہیں شیمپو کرتے وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے یوں ہی لے کر کے آپ اپنی دوچہ پہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جوز بنا کر بھی پی سکتے ہیں آج ہم ایلویرا کا استعمال بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہونے والے بہت سارے فائدوں کے بارے میں بھی بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایلویرا لے رہی ہوں میرے گھر میں بہت سارا ایلویرا لگا ہوا تھا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو مجھے ان کے پتوں کو توڑنا تھا تو سارے پتوں کو توڑ کر کے میں نے انہیں پہلے تو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا پانی میں سیدھا کھڑا کر کے تاکہ ان کا جو یلو جیل ہے وہ نکل جائے وہ ہماری توجہ کے لیے ہمارے بالوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے تو یلو جیل ضرور سے نکال لے اس کے بعد اس کے پتوں کو دھو کر کے اس طرح سے ایلویرا کا جیل الگ کر لیں یا جیسے آپ چاہیں ویسے اس کا جیل نکال کر کے الگ کر لیجئے اس کے بعد آپ نے اگر مکسی میں نکالا ہے پھر تو اسے چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس طرح سے نکال رہے ہیں جیسے کی میں نکال رہی ہوں تو آپ اسے چھانن ضرور لیجئے گا تب ہی اس کا جیل الگ ہو پائے گا اس طرح سے جیل نکالنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایلویرا کے جیل کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ ریشے نہیں ٹوٹتے اور اسی طرح سٹکی سٹکی سا رہتا ہے تب ہمیں اس کے زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں اور ایلویرا جیل کو چھیلتے وقت جو چھیل کے تھے نا انہیں بالکل نہیں فیکنا ہے اگر آپ گھر میں پلانٹس بگرہ لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں پہلے مٹی ڈالیے یا پتے وگرہ سوکھے پتے وگرہ ڈالیے اس کے بعد یہ ایلویرا کے جو پتے ہیں وہ ڈال دیجئے اس کے اوپر پھر سے کچھ سوکھے پتے یا مٹی ڈال کر کے اسے رکھ دیجئے یہ بہت ہی اچھی خات بن جائے گی آپ کے پلانٹس کے لئے اب جب ایلویرا کا جیل الگ ہو جائے گا تب آپ اسے بہت الگ الگ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلا استعمال میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کے جیل میں اپنا ریگولر شیمپو ملائیے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کیجئے اور اس کے ساتھ شیمپو کیجئے جھاگ تو ہوگی ہی ہوگی آپ کے بال بہت ہی سوفت بہت ہی ملائم ہو جائیں گے اگر آپ کے بال بہت ہی فریزی اور انمینجبل ہیں تو یہ ایلویرا جیل آپ کی یہ پرابلم دور کرے گا بچے ہوئے جیل کو فیکے بلکل نہیں اسے کسی بھی صاف کانچ کی شیشی میں ڈالی اور فریزی میں رکھ دیجئے جب بھی استعمال کرنا ہو اس وقت نکالے اور اس کا استعمال کریں اگلا یوز آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ نو سے دس آلمنٹس لے لیجئے بادام لے لیجئے اسے رات بھر بھگو دیجئے پانی میں صبح اٹھ کر کے آلمنٹس کو چھیل لیجئے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر کے مکسی میں پیس لیجئے آپ کو ملے گا آلمنٹ ملک اب اسے چھاننا ضروری ہے اسے چھان لیجئے ملک الگ ہو جائے گا اور اوپر کا جو گودہ ہے اسے آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک وگرہ بنایتے ہیں تو اس میں ڈال دیجئے یا کوئی سبزی وگرہ میں ڈال دیجئے یا جب آٹا گون ہے اس میں ڈال کر کے آٹا گون لیجئے اب یہاں پر آلمنٹ ملک میں مل چکا ہے تو ایک چمچ آلمنٹ ملک میں آپ کو ملانا ہے آدھی چمچ گلیسرین آدھی چمچ آلمنٹ آئل یعنی بادام کا تیل یا پھر آپ چاہے تو ایکسٹرا ورجن کوکوناٹ آئل بھی ملا سکتے ہیں آدھا چمچ روز وارٹر یعنی گلاب جل اور ایک چمچ فریش ایلوویرہ جل اسی میں ڈال دیجئے ایک وائٹیمن ای کی کیپسول سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کیجئے سیار ہو گیا ہے آپ کا بہت ہی بہترین مویسٹریزر اس کا استعمال کریں گے تو آپ کی توجہ پہ بہت ہی چمک آئے گی توجہ بہت ہی ملائم ہو جائے گی یا پھر اسی میں آپ ملتانی مٹی یا پھر بیسن ڈال کر کے فیس پیک کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں فیس پہ لگا کر کے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیجئے تھنڈے پانی سے دھو لیجئے اور پھر دیکھے چمک توجہ بہت ہی ملائم اور چمک دار ہو جائے گی ایک الگ ہی گلو اور اگر آپ محنت کرنے کے موڈ میں اوپر ڈالیے تھوڑا سا نیم پاورڈر تھوڑی سی کچھی حلدی اور تھوڑا سا شہد حلدی اگر گھر کی پیسی ہو تو بہت ہی اچھی ریزولٹس ملیں گے اور اسی طرح اپنی توجہ پر ہلکا ہلکا مساج کیجئے اسی الویرہ کی پتی کے ساتھ اور پھر تھنڈے پانی سے توجہ کو دھول لیجئے اور پھر دیکھے چمک اور آپ اسی فریش الویرہ کے ساتھ بنائیں گے بالوں کے لئے بہت ہی بہترین تیل یہاں پر سب سے پہلے کڑائی کو گیس پر چڑھانا ہے جیسے ہی کڑائی تھوڑی گرم ہو اس میں ڈال دیجئے فلیک سیڈز میتھی اور سفید تیل سب آپ ایک ایک چمچ کے حساب سے لے سکتے ہیں ایک چمچ میں نے لے لیا ہے بادام اور دو سے تین اکھروٹ آپ لے لیجئے اب انہیں ہلکا سا سوکھا سیکھنا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے ایک سائیڈ رکھ دیں فریش الویرہ لیجئے اسے آدھے گھنٹے کے لئے اس طرح سے سیدھا کھڑا کر کے پانی میں رکھ دیں تاکہ یلو جل جو ہے اس کا نکل جائے جو ہمارے بالوں کے لئے ہماری توجہ کے لئے اچھا نہیں ہوتا اب یہ جو ہم نے انگریڈینز کو ڈرائی روست کیا تھا انہیں آپ مکسی میں دردرہ پیس کر کے ایک سائیڈ رکھ لیجئے کمیوں کی وجہ سے ہمارے بال ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں وہ ساری کمیاں پوری کرنے والی ہیں یہ ساری چیزیں جو آج ہم تیل بنانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں آپ اس میں ایک چمچ کلونجی بھی ملا سکتے ہیں ایلویرہ کو باریک کاٹ لیا ہے اور آملے کو بھی دھو کر کے اچھی طرح سے باریک کاٹ لیا ہے اب میں لے رہی ہوں کوکوناٹ آئل یعنی کی ناریل کا تیل ہاف لیٹر کوکوناٹ آئل میں نے لیا ہے اگر آپ کری پتے کو سکھا کر کے ڈال رہے ہیں تو بعد میں ڈالیں اور اگر آپ کری پتہ کو بینہ سکھائے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی ٹائم میں ساتھ میں ہی ڈال دیں اور تب تک اس تیل کو پکائے جب تک اس کی جھاگ اوپر کی بلکل ختم نہ ہو جائے پچی سے تیس منٹ جب آپ تیل پکا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر کی جھاگ بلکل کم ہونے لگی ہے اسی وقت فلم آف کر دیں اور پھر تیل کو چھان لیں کچھ لوگ یہاں پوچھ سکتے ہیں یا ان کے مند میں سوال آ سکتا ہے کہ گرم کر کے تیل بالوں میں لگایا جائے تو بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن ان سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کوکوناٹ آئل ہے یہ ایکسٹرا ورجن کوکوناٹ آئل نہیں ہے اس لئے یہ جو تیل ہے یہ ہیٹ پہ ہی بنتا ہے یعنی آگ میں ہی بنتا ہے تو اسی تیل کو ہم واپس سے ری ہیٹ کر رہے ہیں اس پہ ہم نے کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہے تو تیل چھاننے کے بعد اس پہ ڈرائی انگریڈینٹس اور کری پتہ ڈال کے اسے دھوپ میں رکھ دیں ایک ہفتے کے لئے ہفتے بھر میں جو بھی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہے نا وہ ساری چیزیں اپنا بینیفیٹس تیل میں دے چکی ہوں گی تیل کا کلر پوری طرح سے چینج ہو چکا ہوگا تیل کو پھر سے چھانے اور اس میں ڈال دے 50 ایمل کیسٹر آئل اب یہ تیل اپنے کمال دکھانے کے لئے بلکل تیار ہے شیمپو سے ایک گھنٹے پہلے یا پوری رات بھر اپنے بالوں میں اسے لگا لیں جڑوں میں اچھی طرح سے مساج کریں اور پھر شیمپو کریں اتنا ہی نہیں فریش ایلویرا کے ساتھ آپ جوز بھی بنا سکتے ہیں مارکٹ میں ایلویرا جوز بہت زیادہ بہت تیزی سے بکرا ہے یہ ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے سب سے پھر کلاس میں تھوڑی سی آئیس ڈال لیجے اس میں ڈال لیجے تھوڑا سا نیمبو یعنی کہ ایک نیمبو اس میں نچوڑ لیجے نیمبو کا رس ڈالنا ہے اور اگر آپ اس میں ہانی تھوڑا سا ڈال دیں گے تو یہ تھوڑا سا میٹھا ہو جائے گا ٹیسٹ اچھا لگے گا اب ایلویرا کو مکسی میں پیس لیجے جو جیل آپ نے نکالا تھا اسے مکسی میں پیس لیجے اور چھان کر کے اس میں ڈال لیجے اگر آپ ایلویرا جوز گرمی میں پی رہے ہیں تو آئیس ڈالی اگر تھنڈی میں پی رہے ہیں تو اسے آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پدینے کا فلیور اچھا لگتا ہے تو اس ایلویرا جوز میں پدینہ بھی ضرور ایڈ کریں بس اسی طرح روز ایلویرا جوز پیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بھی گلو کر رہی ہے آپ کے بال بھی دن بہ دن بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ کسی بھی اچھی چیز کا استعمال اوپر سے جب کرتے ہیں تو فائدے تو دیتے ہیں لیکن اندر سے بھی اگر ان کا استعمال کیا جائے تو دگنے فائدے ہمیں ملتے ہیں